ہلو دوستو ویلکم ڈو سیبا ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازہ فرنس بات کریں گے شیبا اینو پر اس کی کچھ امپرٹنڈ اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے مطلب یہ کہ میرے ویوز بھی ہیں اور یہاں پر کچھ نیوز بھی ہیں انیلیسز کریں گے اس کی پرائز کا کہ پرائز یہاں پر جو وہ کیا موو لے سکتی ہے اس لیے آپ اگر تو چار چار منٹ بھی ویڈیو دیکھ لیتے نا تین چار منٹ تو آپ کو ایک اچھی انفرمیشن یہاں سے مل سکتی ہے ویڈیو کو دیکھنا کنٹینیو کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک کمنٹ ضرور بنتا ہے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور کر دیں گے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پرائز تو مطلب آپ کی سکرینز پر ہے 0.50902 اس وقت آپ کو پرائز جو وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اب شیوانو کی پرائز سے بہت سارے لوگ جو وہ disappointed ہو سکتے ہیں بڑی disappointment ہے یہاں پر پرائز جو وہ بڑھنی رہا اور بہت زیادہ گر چکا ہے یہ وہ بہت کچھ بات یہ ہے کہ recently آپ یہاں پر دیکھیں یہ چارٹ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں ابھی ویسے trading view کا چارٹ بھی آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا لیکن یہ دیکھ لیں کس طرح سے ایتھرم کی پرائز جو وہ crash ہوئی ہے آج یہ یہاں پر دیکھیں same time پر bitcoin کو آپ یہاں پر دیکھیں تو اتنا bitcoin کا price جو وہ down نہیں آیا ٹھیک ہے ویسے چارٹ آپ کو بلکل ایک طرح کرنا زر آ رہا ہوگا یہ weekly میں آپ کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں شیبا انو کے چارٹ پر تو شیبا انو مطلب یہاں پر کیسا دکھتا ہے یہ دیکھیں شیبا انو کا جو گراوٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں بلکل شیبا انو کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جبکہ ایتھرم کا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد TRX میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو سولانا میں وہ تھوڑا زیادہ ہے سولانا overall جو ہے وہ down سے down آتا ہے LTC آپ دیکھیں گے پچھلے week میں اچھا اوپر گیا ہے تو اس نے بھی تھوڑا یہاں پر correction کی ہے اب یہ دکھانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ cryptos کے اندر یہ جو corrections ہوتی ہیں یا پھر جو price میں fluctuations ہوتی ہیں ان سے زیادہ پریشانی مطلب مت لیا کریں اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر صرف وہ پیسے لگائیں جو کہ آپ کے مطلب ضرورت میں اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پیسے لگائیں ویٹلک بٹرن کا ایک جو recent interview آیا ہے سامنے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں خود ایتھرم کی price کو بھی speculate نہیں کرتا کہ اس کی price یہاں پر جائے گی یہ کرے گی وہ کرے گی میرا کام جسٹ یہ ہے کہ میں مطلب cryptos جو ہے وہ دیکھتا ہوں اس طرح کے پوجیکٹس ہیں اس کے بعد میں investment کرتا ہوں اور پھر لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں ایک long term کے لیے تو دو طرح کے یہاں پر traders ہوتے ہیں کچھ long term کے لیے کرتے ہیں کچھ short term کے لیے trades کر کے جو وہ profits بناتے ہیں زیادہ سی بات ہے اب ویٹلک کے پاس میرا خیال ہے کہ اتنا time نہیں ہوگا کہ وہ buy sale buy sale کرتا رہا ہے لیکن ہم especially جب market bear ہوتا ہے تو دو طرح کی investment یہاں پر کی جاتی ہیں شبا کے اندر بھی یہی سین ہے ایتھرم کے اندر بھی یہی ہے بیٹکوین کے مطلب ایک طرح کی آپ کے پیسے وہاں پر لگے ہوئے ہونے چاہیے باقی آپ کچھ یہاں پر trade میں الگ سے لگا سکتے ہیں تو trade اگر آپ کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا یہاں سے profit آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایک چیز remind میں آپ کو کرا دیتا ہوں وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو time دینا پڑے گا چارٹس کو دیکھنا پڑے گا کہاں تک نیچے جا سکتا ہے پھر کہاں پر اوپر اس کا price جا سکتا ہے میں continuously آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے ایک week سے جو ہے وہ ایک profit بنا رہا تھا تھوڑا ہے بہت لیکن یہ ہے کہ profit بنا رہا تھا ایتھرم سے لیکن آج جیسے ہی میں نے اس پر sale buy کا order لگایا اس کے بعد اس کی price crash کر گئی تو یہ ساری چیزیں یہاں پر trade میں ہوتی رہتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ کے ساتھ news share کرنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ship accepting fully crypto integrated restaurant in Australia about to open مطلب ایک ایسا restaurant جو کہ fully طور پر crypto کو accept کرتا ہوگا cryptos پر چلے گا وہ Australia کے اندر open ہونے جا رہا ہے اور وہ shipa انہوں کو بھی accept کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں just spoke with honor of shipa wings here in gold cost Australia they are opening really soon fully crypto integrated and links with now payments and open to shiparium یہ دیکھیں and open to shiparium یہ بات تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ open to shiparium کا مطلب یہ ہوگا کہ they will accept اور use the blockchain of shiparium shiparium کی جو blockchain ہے وہ اس کو use کرنے کے لیے مطلب ready رہیں گے integration once available hoping to interview them will keep you posted ship کوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ restaurant دیکھ سکتے ہیں shipa انہوں کا logo بھی یہاں پر آپ کو top پر نظر آتا ہے shipa ہی shipa یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا کے اندر اس طرح سے جو utility ہے وہ shipa کی بنائی جا رہی ہے community اپنی طرف سے یہاں پر dedicate کر رہی ہے کچھ نہ کچھ تو آپ مطلب میرا خیال ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ shipa dead ہو جائے گا اچھا دوسرا reason تھوڑی در پہلے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے cyber take کی team تو یہ بات کر رہے تھے کہ shipa dead نہیں ہو سکتا کیونکہ shipa is fully decentralized now اس کے سارے کے سارے token جو community کے پاس ہیں team کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں ویلز کے پاس ہے ویلز کے پاس تو بٹکوین بھی ہے ایتھرم بھی ہے different coins وہ اپنے ویلٹس کے اندر رکھتے ہیں تو لیکن یہ بڑی ایک important news ہے یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد another milestone reached here shipa inu army reaches new major milestone in just two days تو وہ کیا ہے according to data shared by ویلز سٹیٹس a platform that took the largest ویلز ویلٹس on ایتھرم the several other chains over the past two days the amount of ship holders has become several thousands bigger یہ دیکھیں کس طرح سے price جو ہے وہ شیبہ انہوں کو attract کر رہے لوگوں کو میں ہمیشہ آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئیہ جب price down آتا ہے تو نئے buyers پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک وقت کے لیے پھر wait کرتے ہیں بھئیہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا certain price پر یہ پہنچے گا تو ہم اس کو sale کر کے اپنا profit نکالیں گے کچھ حصہ کریں گے سارا کریں گے وہ تو ان کی اپنی مرضی ہیں لیکن price down آئے گا تو نئے جو buyers ہیں وہ انٹر ہوں گے اور نئے holders انٹر ہوں گے otherwise price ایک level پر for example شیبہ کا price جو وہ 0.4088 پر پہنچ گیا تھا تو اب اس کے بعد کیا ہونا تھا مطلب یہ اوپر say اوپر say اوپر say اوپر جاتا رہا ہے ہمیشہ کے لیے impossible ہے یہ ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتا corrections تو یہاں پر ہوگی market automatically کرے گی coin کرے گا holders کروائیں گے buyers کروائیں گے sellers کروائیں گے ہوگا تو وہی چیز یہاں پر ضرور ہوتی ہے لیکن جس طرح سے holders count بڑھ رہا ہے اس کا مطلب شیبہ انو کی popularity ابھی بھی برقرار ہے over the internet اور اس چیز کو آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بعد ایک اور شیب رینکس among popular options on Lithuanian based payment platform تو شیبہ کی جو popularity ہے وہ یہاں پر ایک اور payment platform ہے جس پر بہت زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں one year of شیب on coin gate تو یہ بھی ایک نیوز ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیبہ انو کے چارٹ پر جو کہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے multi days low جو یہاں پر بن رہے ہیں آپ دیکھیں continuously lows 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 بن رہے ہیں لیکن وہ زیادہ down نہیں جا رہے مظرم new lows نہیں بن رہے وہیں پر رکا ہوا ہے بڑے دنوں سے price ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی جو ایتھرم کی اندر crash آیا اس میں nine کا جو figure ہے اس کو توڑ کر شیبہ نیچے ضرور آیا ہے اور وہ جو crash ہے وہ بیٹکوئن میں بھی آیا ہے شیبہ میں بھی آیا different سارے کے سارے جو coins ہیں اس میں آیا لیکن وہ کوئی زیادہ اس طرح کا crash نہیں ہے یہاں پر یہاں سے price یہاں پر پہنچا ہے یہ crash اصل میں اس کو کہتے ہیں یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ not only shiba but ایتھرم bitcoin solar different coins وہ آپ کو ایک opportunity دے رہے کہ آپ ان کے اندر پیسہ لگائیں roller cast average کا میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ وہ یہاں پر آپ کریں گے تو آپ کوئی بائے کیے ہوئے ہوں گے تو پھر جیسے ہی ان کے prices اوپر جائیں گے آپ کا profit بڑھتا جائے گا بک ہوتا جائے گا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لیسٹ پر بھی آپ نے کچھ coins بائے کیے ہوئے ہوں گے اور اس کا فائدہ آپ کو جلد سے ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ایک بلکل bottom میں جو چیز آپ نے بائے کی ہوگی وہ اپنے top پر جا کر آپ کو بہت زیادہ profit دے رہی ہوگی تو اس سے ہی اتنا profit میں آپ کو دکھانے والا ہوں اتھرم کا چار دوستو یہ بتا رہا ہے کہ ساڑھے گیارہ سو تک پر آیا اور پھر اوپر چلا گیا میری غلطی میں ساڑھے گیارہ سو آرڈر پہلے لگایا ہوا تھا تقریبا ون ویک چار پانچ دن تو پکے ہو گئے تھے وہ آج ہی میں ہٹ آیا تھا اور میں نے اس کو بارہ سو چھ پر بائے کر لیا میں نے سوچا تھوڑا اوپر جائے گا تو میں اس کو سیل کروں گا لیکن ایسا ہوا نہیں پرائیز وہاں سے کریش کیا یہ بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ کے اندر یہ رسک ضرور رہتا ہے اگر میں ایسا نہ کرتا میں سوچ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا پروفٹ یہاں پر بنانے کی کوشش کروں میں نے ساڑھے بارہ تک جائے گا تو میں پچاس ڈالر نکال لوں گا تین ایتھرم میں اس طرح لیے لانگ ٹرم کے لیے میں نہیں کہہ رہا لانگ ٹرم کے لیے آپ اگر یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈالر کاسٹ کریں دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایتھرم اور بھی یہاں پر کرکشن کرے گا کیونکہ ایتھرم ایتھرم پر دوستو ٹین تھاؤزن یا ٹویل تھاؤزن پر جاتا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبا دیں تک میں اور آپ پاپس میں جڑے رہے اللہ حافظ